ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے کیا اسلامی نکتہ نظر سے یہ چیز جائز ہے کہ امیر کے سرک پہ تو چھت آپ نے گرا دی لیکن غریب کو چھوڑ دی اس لیے کہ وہ غریب ہے جو غیر قانونی کام ہے وہ تو دونوں کا برابر ہے نا یہ بھی اچھا آپ نے سوال اٹھایا اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ وہاں وہ اپنے ٹھیا یا ڈھاپا بنا کے بیٹھے ہیں ان لوگوں نے بھی کسی سے وہ زمینیں لی ہیں اپنے نام آلات کی ہیں اور یہ پورا ایک سالہ سال سے چل رہا ہے تو لہٰذا گورنمنٹ کو کم از کم ایسا کمیشن بنانا چاہیے تھا کہ جو اصل جو چور ہے اصل جو مافیا ہے اس کی گردن پر ہاتھ رکھتے ہیں اور اس سے ساری وصولی کراتے ہیں لیکن انہوں نے یہ کیا کہ اس کا ڈھاپا ہوتا حالانکہ اس بیچائے تھے تین لاکھ روپیہ دے کہ وہ ڈھاپا خریدہ تھا اب وہ تین لاکھ اس کے کس کھاتے میں گئے اب یہ چاہیے تھا گورنمنٹ کو تحمل کے ساتھ جیسے یہاں امریکہ یورپ کی دنیا میں ہوتا ہے یہاں آپ نے دیکھا کہاں کیوں کام جلدبازی تھی نہیں ہوتا یہاں تو دس دس سال پانچ پانچ سال اس کے اوپر پوری سرچ ہوتی ہے اصل جو مافیا اس کو پکڑتے ہیں اب یہ جو ہے اگر پرچی کے اوپر پیسے دے دے کے بیچتے رہے ہیں تو اصل مافیا جو تھا اس پہ ہاتھ ڈالتے اس کی گردن پہ ہاتھ ڈالتے پھر اس سے پیسہ حاصل کرتے پھر یہ جو غریب ہے اس کو کہتے ہیں دیکھیں یہ غریب غیر قانونی ہے لہٰذا تم اس دوسری جگہ شفٹ ہو جاؤ اور یہ ہم تمہیں تین لاکھ دیتے ہیں ان کو ہاتھ میں پہلے پیسہ رکھتے پھر خوشی سے غریب جاتا اب گراتے ہوا یہ ہے کہ انہوں نے جناب غیر قانونی کہا کہ بلڈوزر پھرا دیا غریب آدمی نے جو تین لاکھ میں خریدا تھا اور پھر اس کا سامان اس کی سبزیاں اس کے ٹماتر آلو سارے بلڈوزر کی چھے پس رہے ہیں تو ایک بہت برا تاثر یہ حکومت کے خلاف گیا کہ یار یہ کیسی حکومت ہے کہ یہ جو غریب جو ہے ایک بات کی روٹی کسی تک کسی تک ریڈی لگا کے کمارا تھا وہ روٹی بھی انہوں نے چھین لیے تو اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ایسے موقع پر اسلام تو چوری کر کے کھانے کی اجازت دیتا ہے جو بھوکا مر رہا ہو یعنی بھوک کی شدت ہو اور کسی سے مرے ڈی وارد سے مانگو دینا تو زبردستی چوری کر کے کھا لے تاکہ اپنی جان بچائے باقی معاملہ بات میں تیہ ہوگا اور ایسے چور کے ہاتھ نہیں کٹیں گے کیونکہ وہ اس بیچارے کو کھانے کو میجسر نہیں تھا اور اس نے زبردستی کھانا پڑا تو یہ تو وہ استرار کی حالت کے غریب تھے بیچارے ان کی آپ نے جب وہ ایسے ایسے جب وہ ویڈیوز آئی ہیں کہ جب آپ ٹوماٹر سبزیاں آلو سارے بلڈوزر کے پس گئے ان کا جب پورا جب سبزی کا تباہ کر دیا تو لوگ جو وہ بیٹھے ہیں وہ اصل میں کسی کو پیسہ دے کر وہ جگہ لے کر بیٹھے ہیں اب وہ اصل میں ان کو پکڑنا چاہیے تھا سیڈیز ہیں سیڈی کون سے لوگ ہیں گورنمنٹ میں وہاں ڈالتی اس میں کوئی جلدبازی کی ضرورت نہیں تھی نہ یہ مین ایشو تھا گورنمنٹ کا یہ پاکستان کا مین ایشو بھی یہ نہیں تھا کہ آپ ملک کو خوبصورت بنائیں چاہتے ہیں ایمپرس مارکیز کو خوبصورت بنائنا ہم نے کراچی بھئی یہ خوبصورتی کا وقت اس وقت آتا ہے جب آپ کے پیٹھ میں دووت کی روٹی دو اب دووت کی روٹی پیٹھ میں ہیں نہیں غریب کے استرار کی حالت میں ہیں آپ اس کی خوبصورتی شہر ملک کی خوبصورتی پر بات کر رہے ہیں یہ خوبصورتی کا وقت بہت دیر میں آتا ہے انسان دنیا کے اندر بھی کپڑے گدھوتا ہے اس کو محل کچھ اہل دور کر کے اس کے بعد اس کے اوپر خوشبو اور چھڑکتا ہے اب یہاں انہوں نے کو خوبصورت بنائنا ہے شہر کو لیہاں دگری بھئی ابھی تو بقا کی ضرورت ہے اس لئے یہ اس کی ضرورت ہی نہیں تھے اصل تو گورنمنٹ کو تو اسلامی نکتہ سے اصل میں جو بڑے بڑے مافیا تھے جو کرپٹ تھے ان کرپٹوں سے جو ہے وہ کرپشن کا پیسہ سے حاصل کرنا چاہیی تھا اب دیکھو جو بڑے سیاستہ پکڑے میں نواز شیف ہے زرداری ہے یا دوسرے تیسرے ابھی تو کوئی ایسی رپورٹ نہیں آ رہی کہ جی ان سے اتنا پیسہ ریکوور ہو گیا ہے یا کمال تو یہ ہوتا کہ پتہ چلتا پچاس میلین جو ہے ڈالر نواز شیف سے ریکوور کر لیا ہے فلان سے اتنے عرب ڈالر ریو کر دی زرداری نے اتنے عرب دے دیا ہے تو یہ ٹرانسپرینٹ کوئی رپورٹ تو آتی ہم کہتے ہیں گورنمنٹ کامیاب ہے یہ آنے کے بجائے آپ نے غریبوں کا ٹھیہ چین لیا اب فطری بات ہے کہ اس کی نیگٹیو امپیکٹ پڑے گا اس نیگٹیویڈی کی وجہ سے اس کا گراپ ڈاؤن ہوا آپ نے دیکھا کراچی کے اندر اب وہ لوگ الطافزین کی بات کرنے لگے کہ ہم الطافزین کو پکاریں الطافزین اچھا تھا اس کو بلائیں تو گورنمنٹ ایسا اقدام کر دیا کہ جس سے وہ بچارے الطافزین کو وہ رحم اللہ نباشل اول والی بات ہو گئی کہ وہ الطافزین کو یاد کر رہے ہیں اس لئے گورنمنٹ کو اس قسم کی اقدامات کے حوالے سے بہت سنجیدہ اور تحمل سے قدم اٹھانے چاہیے تھا موسیقی